دیکھیں اگر مدفر حنفیت آپ کے بارے میں اگر ہم ان کے فن کے بارے میں گفتگو کرنے جائیں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی ان کے بارے میں شائری کے تعلق سے تنقید کے تعلق سے وہ کہاں پر نہیں ہیں مدیر کی حیثیت سے مترجم کی حیثیت سے ان کے تعلق سے بہت زخیم زخیم نمبر میں نکالے ہیں تو میں تمہجتی ہوں کہ استاد کے تعلق سے میں اگر کچھ اپنے ذاتی تجربے بیان کروں تو زیادہ اچھا ہے داتی طور پر میں ان کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک بہت اچھے استاد تھے میں تو جب جامی ملے اسلامیہ میں آئی تو میں نے ایڈمیشن لیا تھا ہسٹری میں لیکن پھر میری ملاقات مدفر صاحب سے ہوئی اتفاق کی بات ہے یا میری خوش قسمت ہی سمجھ لیئے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیسے کیسے تو تھوڑی سی جان پہچان اس لحاظ سے تھی کہ میں بیسن صدی کے حوالے سے جان پہچان تھی تو گفتو گو ہوئی تو انہوں نے کہا تم اردو میں کیوں نہیں آرہی ہو تو میں نے کہا کہ اردو میں میں کیسے آؤں کہ اردو میرے پاس تھی ہی نہیں سب جک کے طور پر تھوڑا ہوں تو پھر انہوں نے میرے استاد نے فرمایا کہ نہیں تمہیں اپلیکیشن دو تو میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا جامیہ میں ہسٹری میں لیکن پھر استاد کی کہنے پر میں نے اردو میں اپلیکیشن دی اور الحمدللہ میرا ایڈمیشن ہو گیا پھر اس کے بار یہ ہوا کہ ایڈمیشن ہوا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں ایم اے میں میں کیسے اچھے نمبر لاؤں گی لیکن ہر قدم پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دمانے میں سمیسٹر سسٹم تھا تو ہر سمیسٹر میں میرے نمبر جو تھے ایف رجاتے تھے پھر دوسرے سمیسٹر میں اور اچھے نمبر آئے پھر تیسر میں اور اچھا ہے اس طرح میں میرا حوصلہ بڑھتا رہا لیکن یہ تمہج لیجے کہ اس کے بعد جو پی ایڈی کا مرحلہ آیا تو اس وقت میں کوشتی تھی کہ چلی احمیت ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے ہو گیا پی ایڈی کا مرحلہ آیا تو میں نے استاد سے مشورہ کیا کیونکہ میں میرا ایمفیل میں داخلہ ہو چکا تھا جینیوں میں اور میں نے بیدی کے اوپر میں نے کام بھی شروع کر دیا تھا پہنکہ جب میں نے استاد محترم سے مشورہ کیا تو انہوں نے نیا موضوع دیا اس موضوع پر اس پر زیادہ کام ہوا بھی نہیں تھا یعنی اردو موضوع میں تنزمیدہ تنزمیدہ پر سیر فور شیف تو تین لوگوں کا کام تھا فرقات احمد کاکورپی کا تھا یا پھر ڈاکٹر وزیر آگا کا تھا ایک نیا موضوع تھا میں بلکہ پریشان تھی میں نے کہا سر یہ ہوگا کیسے کیونکہ اس کے اوپر کتابیں بہت کم ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے وہ پائے تکمیل ہو کام پہنچا اور اس میں ظاہر باتیں سر کی نگرانی میں ہی میں نے کیا مضافرہ نبی صاحب کی نگرانی میں ہی کیا اور ان کی میں آپ یہ سمجھیں کہ ان کے بارے میں میں دفتگو کروں میں کیا کیا کروں وہ شخصیت کے ادبار تھے والد نے مطلب ہر میں اپنے بچوں کے لحاظ سے بہت اچھے مطلب کیا کرنا کہ یہ والد تھے بہت اچھے استاد تھے والنہ ایک بات میرا خالے سب ہی جانتے ہیں اس بات کو کہ پی ایل ڈی کے دوران کتنی کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہیں لیکن ہمارے استاد مہترم تو بلکل ہی الگ تھے اسکالر کو محسوسی نہیں ہونے دیتے تھے اور اتنی شفقت کا رویہ تھا ان کا اور جہاں ڈاڈو پر سے کام چلتا ہوں ڈاڈو پر کھانے پر کی تھی ہماری کوتہ ہی ہوگی کام میں اسلام علیکم میں چشمہ فاروقی ڈلی سے ہوں مظفر حنفر صاحب ہمارے والی صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے اور ہم نے اپنا بچپن ان کے سائے میں گزارا سمجھ دیجئے اور ان کے سب بچے ہم ایک ساتھ ہی پڑے بڑے ہیں ایک ہی جگہ پر رہے ہیں ہمیشہ اور مظفر حنفر صاحب ایک بہترین شاعر تھے پروفیسر تھے سب کچھ تھے لیکن میری نظر میں ایک بہترین انسان تھے وہ ہر بچے کو اس طرح سے سمجھاتے تھے جیسے ان کا اپنا بچہ ہو اس کو زبان بتاتے تھے اگر کوئی غلط غلی میں جیسے ہم کھیلتے ہوئے کوئی غلط بول رہا ہے تو اس کی وہیں کھڑے ہوکے اس کو صحیح کرتے تھے نہیں بیٹا آپ نے ایسے غلط بول رہا ہے تو اردو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو زبردستی کسی پر تھوپیں بلکہ آپ اس کو سمجھائیں اور وہ خوش ہو کر اس کو زبان کو بولیں ہمارے ہاں تو اسی سال سے میں یہ دیکھتی چلی آرہی ہوں کہ اردو خاتول مشرق کے ذریعے اردو ہی پھیرائی گئی ہمیشہ جو جب لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے تب بھی ہمارے دادا کی کوشش تھی کہ لڑکیاں اردو پڑھیں تو گھر گھر رسالہ پہنچانے کا کام ان کا ایسا ہوتا تھا جیسے کسی اپنی بچی کو کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو جہاں ہم نے اپنے آگ کھول کر یہی دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے اردو کبھی ہم نے یہ نہیں جانا کہ وہ ختم ہو رہی ہے یہ سب تو میں باہر کے لوگوں سے سنتی ہوں میں نے اپنے گھر میں کبھی نہیں سنا کہ اردو ختم ہو جائے گی جب تک ہمارے خاندان کا ایک فرد بھی زندہ ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں اردو کا بھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اسی طرح سے قائم و دائم رہے گی جی میرا نام شاہی دنور ہے میں اردو زبان کا ایک چھوٹا سا مٹا شائر ہوں اور نصر بھی لکھتا ہوں پروفیسر صاحب سے اسی حوالے سے ملاقات بھی رہی ہے فرید بگ ڈیپو میں میں نے ایک عرصہ خدمات انجام دی ہیں ایکسپورٹ مینجر کی حیثیت سے اور وہیں آپ اپنا مجموع کلام تباعت کے لئے لائے تھے تو منورانہ صاحب اور یہ توفیسر صاحب وہیں تشریف رکھتے تھے اور دوران کافی تفصیلی ملاقاتی رہی دیکھئے شائری دو حصوں میں تقسیم ہے پہلے زمانے میں یہ بات میں نے راجستان ٹی وی پر بھی کہی تھی کہ پہلے سامعین جو ہیں وہ شائر کے میعار پر آ کر شیر سمجھتے تھے آج مشاعروں کو یہ حال ہے کہ شائر کو سامعین کے میعار پر آنا پڑا جس کی وجہ سے مشاعروں کا میعار گرا ہے تو منورانہ صاحب مشاعروں کا شائر ہیں مظفر حمیث صاحب کتاب کا شائر ہیں اور کتابی شائری زندہ رہتی ہے کس طریقے سے کیونکہ جو جذبات ہوتے ہیں لکھتے تھے آپ کتابی شائری کی ذکر ہو رہا ہے نا میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیا فرق ہے دونوں کتابی شائری میں اور مشاعری میں دیکھئے مشاعری کی شائری جو ہے فوراں سمجھ میں آتی ہے اور جب وہ کتاب پر آتی ہے تو اس میں اتنی گہرائی اور گیرائی نہیں ہوتی جتنی کتابی شائری میں ہوتی ہے غالب آج کیوں زندہ ہے میر کیوں زندہ ہے اس زمانے میں انہوں نے زمان کی اگر خدمت کی ہے تو خدمت اس لیے زندہ ہے اور سامین کا بھی معاملہ ہے سامین کا میعار گرا ہے اس وئے سے مشاعروں کا میعار گرا ہے ایک زمانہ تھا میں سیونٹی نائن سے مشاعروں میں ہوں بیچ میں کچھ عرصہ میرا ایسا ہوا کہ سعودی عربیہ ملازمت کے سلسلے میں جانا پڑا تو وہ ایک گیپ ہوا تقریباً بارہ سال کا وہ زمانہ وہ تھا کہ ترقیبے پکڑ پکڑ کے لوگ داد دیتے تھے تراکیب پہ داد دیتے تھے ترنم کا اپنا دخل ہے لیکن اتنا نہیں شائری شائری ہے ترنم ایک الگ چیز ہے آج کل ترنم کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے جو گہرائی ہے اور شیر کی گیرہ ہے وہ ختم ہو رہی ہے مظفر ہنپی صاحب جس تحریک سے وابست تھا تھے اور جو انہوں نے عدب کی خدمات کی ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو یاد رکھنے کے لیے اب یہ جیسا حقانی صاحب نے فرمایا کہ زبان کو تجارہ سے جوڑ دے جائے تو میں یہی ارز کروں گا کہ زبان کو زبان سے چھوڑا ہے زبان لکھنے والی زبان اردو زبان ہے اور جو ہم بول رہے ہیں یہ زبان ہے تو زبان اگر زبان سے چھوڑے گی تو زندہ رہے گی زبان لکھنے والا رہے ہیں زبان زبان موسیقی